یہ عشق کیوں کھر ہوا یہ عشق کیوں کھر ہوا یہ عشق کیوں کھر ہوا یہ پیل ملکر ہوا کیوں تو نے اے خدایا عشق دل میں بس آیا عشق کی یہ پہلی کوئی سمجھ نہ پایا اس کی دادیہ ہسپٹل میں ہے زندگی اور موت سے لڑ رہے ہیں وہ اپسیٹ ہے پلیز آپ لوگ یہاں سے اس وقت چلے جائیں وہاں بھائی وہاں یہ کوئی گڑے گڑیا کا کھیل ہے جو وہ اپسیٹ ہوگی اور ہم اس کے موٹ دیکھیں اس لڑکی کی مروی نہیں ہے اور تم سب مل کر اسے مجبور کر رہے ہو میں زبردستی کا یہ نکاہ نہیں پڑھاؤں گا تمہاری دان تو تمہاری ایک رات کی جنائی برداشت نہیں کرسکی اور ہمیں چھوڑ کے جلے گئے ناں 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 پہلے 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 موسیقی تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا ہے اندر چل گی کچھ کھا لو نہیں مجھے خوک نہیں ہے اور پہل دفعہ تم سے بات کرنے کا بھی گل نہیں چاہا رونہ تم ایسے کیسے کر سکتی ہے ہم سب کا بھروسہ کیسے توڑ سکتی ہے وہ ناس جو داندوں کو تم پر تھا وہ بھروسہ جو رانیا نے تم پر کیا وہ فخر جو انکل کو اپنی ہونہار بیٹی پر تھا سب کیسے توڑ سکتی ہے میرا دل بار بار مجھ سے کہتا تھا جب وہ تمہیں اس گل ریز کی طرف چھپنا دیکھتا تھا اس کی جانے بڑھتا دیکھتا تھا کہ میں نے اپنے دل کو بدگمان نہیں ہونے دیا مجھے لگتا تھا کہ تم اس سے محبت کرنے لگی ہے کہ میرا بھرم بیچ میں آ جاتا تھا کیونکہ رونہ ایسا نہیں کر سکتی وہ ہم سب کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی وہ رونہ جو اپنے رشتوں کے لیے بڑی سے بڑی قیامت خود سے اے جاتی تھی وہ اپنی خوشی کے لیے اپنے رشتوں کو اتنا بڑا دکھ نہیں دے سکتی لیکن تم نے تو اپنے آسمان ہی گرا دیا وہ دادو جو تمہاری خوشیوں کے لیے پل پل دعائیں مانگتی گی ان کی موت کی ذمہ دار بن گی میں آتا آہ آہ برباد ہو جائیں اللہ انہیں خیالت کرے کچھ نہ بچے ان کا یہ جنہوں نے میرے گھر کی خوشیوں کو ماتم میں بدل دیا اور اس رونہ کی بچی کا اس کا رونہ نہ رکے جس نے میرے بچے کی ہوتوں سے ہسی چھین لی ہے پچھتائیں گا دیکھنا تم ملے گا نہیں میرے بیٹے جیسا بیٹا ان کو دوبارہ کبھی بھلا بکاو اتنی دور سے آکے یہاں پہ بیٹی ہو اتنی تکلیفیں اٹھا اتنے مہینے سے تمہارے سر پہ پڑی ہو اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کچھ نہ بچے اس رونہ کی بچی کا تو کچھ نہ بچے میری ہائے لگے بدوائے لگے میری ہائے لگے نہیں روتا ہے ہاں تو آپ کان چلی گئی تھی ہاں تو میں رو رو کے بڑھ جاتی داتوں پر وقت تیرے ساتھ ہے ہر وقت تیرے ساتھ ہے اپنے رونا بند کر دے رونا بند کر دے ختم کی جان ہر وقت تیرے ساتھ ہے ہر وقت تیرے ساتھ ہے ہر شکل ہر نو ہر نو نزور احسن احسن احسنت آپ کا جب ہی نیرے ایدارو رانیا آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں میں کس کہر سے نکل کر آئی ہوں نہیں کیونکہ قبر سے نکل کر آنے والوں سے ہم جیسوں کو کسی لکھے کا کوئی حساب نہیں وہ جانے ان کا عمل جانے اور ان کا اللہ اللہ جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں تو پھر اللہ ہی تمہاری سزا کو ختم کرے گا percent وظاق رو بعدте vaiیوریز آنت modulation من علا قسمون بایور اورís بگر دوات خند کر لکھا مرور ، Ländern سلام رب نکست رب نکست بگر مرور صف pros ارزاں کرے نہ کوئی متائے سخن کے ہم لفظوں کا اعتبار بڑھانے کو آئے ہیں وہاں جا کر کیا جواب دوگے کہ کیوں نہیں ہونے کا وہاں کسی کے پاس سوال کرنے کا وقت نہیں ہوتا اپنے پاس بھی نہیں نہیں اتنی دور سوال میرے پیچھے نہیں آئیں گے ساتھ جائیں گے تمہارے تمہارے اندر تمہارے اندر جہاں ایک ایک سنٹی میٹر ایک ایک کلومیٹر بن جاتا ہے اور کلومیٹر مربع وہاں جا کر دوری کا احساس ہوگا تمہیں اس تنہائی میں جہاں گھڑیوں کی سوئیاں دھول بن کر سنائی دیں گی تمہیں زہن اور تمہارے اندر کے سنائی گوجیں گے پھر کیا کرو گے بے بس ہو کے رہ جاؤ گے یار وہاں بے بس ہو کر رہ جاؤں گا ماجد ہے لیکن یہاں تو میں بیچارہ بن گیا ہوں جہاں بیٹھتا ہوں لوگوں کو رحم آتا ہے مجھ پر کرتے ہیں مجھے دیکھ کے لوگوں کی لگی لگتی پر نظر ہے تمہاری اور ان کے سوالوں سے گھبرا کر بھاگ جانا چاہتے ہو تم اور اس لڑکی کے بارے میں سوچا چھپ دلہن کا جوڑا پہن کر ماتم کرتی رہ گئی اور یار تم چار لوگوں کا ساننا نہیں کر پا رہے یہ جو تمہارے سو کال رشتے دار ہیں اور اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں کس کو نہیں میں چھپے گی جا کے وہ اسے چھپنے کی کیا ضرورت ہے اس نے تو خود انکار کیا تھا اور تم نے میں نے اس کے انکار کو اس کی خواہش سمجھ کر پورا کر دیا خواہش اس کی خواہش تم سمجھ گئے لیکن یہ نہیں سمجھے کہ وہ تم سے تعلق توڑنا نہیں جوڑنا چاہتی ہے ایزا اور اس کا انکار انکار نہیں تھا وہ محبت کرتی ہے تم سے بھا جی نیچے امہ جی کے لئے دعا کرنے کچھ اورتیں آئیں ہیں انہیں بٹھاؤ میں آتی ہوں مجھے چاہم مجھے چاہم باب آپ بیٹھے ہیں کچھ اورتیں آئیں پڑو اس سے میں مل کر آتی ہوں چاہ آپ کے لئے چاہ بھیجواؤں نہیں thank you رونہ کی سوستان والے نہیں آئیتی آئے تو تھے اسی دن ہاں آپ آئے تو آئے تھے رونہ کی ساتھ لیکن زین نظر نہیں آیا وہ بھی آیا ہوگا لیکن اس دن آپ کو خود بھوش کہا تھا زین کو رونہ کے ساتھ رہنا چاہیے شوہر ہے اس کا رونہ کی بھی حالت بہتر نہیں ہے میں میں مل کر آتی ہوں وہ لوگ انتظار کر رہے ہو گیا رانیا جی کوئی بات ہوئی ہے کیسی بات رونہ کی سسرال میں رونہ کا سسرال نہیں آئے رونہ کا سسرال نہیں آئے اس رات رونہ کا نکہ نہیں آئے رونہ کا سسرال نہیں آئے رونہ کھل رونہ 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 موسیقی 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 اور کسی لڑکی کا باپ کسی دوسرے کے دروازے پر اسی وقت جاتا ہے جب اسے اپنی بیٹی کی خوشیاں عزیز ہوں اس کی خوشیاں چاہتا ہو ماجد بھائی کسی بیٹی کا باپ کسی دوسرے کے دروازے پر تب چاہتا ہے جب اسے اپنے سر کا بوجھ کسی اور کے سر پر ڈالنا ہو لیکن میں تا خود غرض نہیں ہی کہ کسی کی مرضی کے خلاف اس کے ساتھ رشتہ باندھوں ساری زندگی کا پاہج رشتہ کا بوش ڈھوتا رہا آپ سب نے خود دیکھا تھا ماجد بھائی رونا دادی کی بیماری کو گیب سمجھ کر نکل گئی اس بندھن سے آزاد ہو گئی اور آپ چاہتے کہ میں کسی سے جا کر بات کروں کچھ اچھا ہونے کی امید رکھوں اچھا تو اچھا کرنے سے ہوتا جائے برا کرنے سے اچھا نہیں ہوتا اور وہ کوئی فرانس میں پلی بڑی نہیں ہے وہ یورپین کلچر کی نہیں ہے جہاں شادی سے پہلے ازدواجی زندگی کے تجربے کیے جاتے ہیں اور پیار اور محبت کے نام پر انڈسٹیننگ کی ٹریننگ لی جاتی ہے اور پھر محبت نہ ہونے کا کہہ کر شادی سے انکار کر دیا جاتا ہے ارے وہاں تو لوگ دس دس سال سات رہنے کے بعد ایک دوسرے کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ محبت نہیں ہو اس لیے شادی نہیں ہو سکتی زین ہمارے ہاں لڑکیاں شادی سے پہلے رو رو کر خود کو حلکان کر لیتی ہیں اور شادی کے بعد سب سے زیادہ محبت اسی مرد سے کرتی ہیں جس کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑا جاتا ہے ہمارے ہاں دس دن دس مہینے اور دس سال کے بعد رشتے مضبوط سے مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں وہ رشتے مضبوط نہیں مجبور ہو جاتے ہیں ماجد بھائی کیونکہ آپ کی سسائیٹی آپ کا کلچر کسی لڑکی کو اپنی رائے اپنا فیصلہ دینے کی اجازت ہی نہیں دیتا آپ لوگ جس لڑکی کو رخصت کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کیا مر کے ہی اس گھر میں واپس آنا وہ لڑکی آپ سے کیا کہے گی اس سے تو اپنے رشتے ہی نبھانے ہیں اور اس موت کا انتظار کرنا ہے جس کے بعد میں آپ اسے کہہ دیتے ہیں بس ایسی ہیں ہماری بیٹیاں زین رونہ کی طرح پل پل اپنا آپ قربان کر کے رشتوں کو سینچنے والا اور تمہارا یہ جو اعتراض ہے نا یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ تم ہماری بچیوں کا تقدس سمجھ ہی نہیں سکے ارے اب تم جا کر وہاں کسی لڑکی سے شادی کر لینا نا جو شادی سے پہلے محبت اور بعد میں بے وکوفی کہہ کے تمہیں لات مار دے فیلحال تو اس شریف آدمی کی مشکلہ سام کرو جا کر اسے اپنا فیصلہ سنا دو تاکہ وہ تمہاری ماں اور تمہاری بہنوں کے ہاتھوں مزید بیزت ہونے سے بچ جائے پلیز موسیقی موسیقی اس مرحبا جا بشید صباتہ ہاں آئے تھے سارا علم ہمارے کندھوں پر ڈالنے کے لیے بیٹی اتنی بتمیز ہے تو باپ کیا کم ہوگا دو چار ہاتھ آگے ہی ہوگا نا اور میرا نام بھی کنسوم بانو ہے ایک بار جو آنکھوں دیکھ لیے وہ مکھی دوبارہ نہیں نگلوں گی میں ارے میرے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی ہے جو اس زبان دراز کو میں دوبارہ بیہ کے لیے آؤ تین دن کے اندر تین دن کے اندر بیہ کر لاؤں گی میں دوسری لڑکی اور اس سے ہزار درجے خوبصورت اور پڑی لکھی لڑکی لے کر آؤں گی بیٹھا کے رکھے رانیہ اس رونا دھونا کو اپنے گھر میں کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی کوئی کانٹیکٹ ہوا کچھ پتا چلا کہاں چلے گئے ہیں وہ آخر آپ نے احمد بھائی عبداللہ بھائی کے گھر کال کر کے پتا کیا ہے وہاں تو نہیں ہے ہاں پلیز کچھ کر دیں کہاں چلے گئے ہیں آپ کہاں چلے گئے تھے میں کب سے آپ کو فون کر رہی ہوں کچھ پروا بھی آپ کو کیا کیا وہم میرے ذہن میں آ رہے تھے اتنی دیر کہاں لگائی آپ نے اب ماں کی قبر پہ کیا تھا کہ خود میں سر رکھ کے رونا چاہتا تھا مجھے نید آ رہی آپ لوگ بھی سوچیں مجھے نید آ رہی مجھے نید آ رہی موسیقی 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 اپنی بھابی سے جلتی ہے آخر زین میرا بھتیجہ ہے سگا خون ہے مگر تربیت تو اس کی مانے کی ہے نا جب کہتی ہے اٹھو تو اٹھتا ہے جب کہتی ہے بیٹھو تو بیٹھتا ہے چاہتا تو میری نازش کو تھا مگر کلسوم کے خواہش پر اپنی خواہش کو دبا لیا میں تو اپنے بچے کی خوشی کے لیے نازش دے بھی دیتی اور وہ شاتر کلسوم واپس بیج رہی اس کو وہ تو خدافز کہنے کے لیے زین نے فون کیا تھا تب ہی تو پتا چالا مجھے تو تم نہیں رکھو گے ٹھیک جیسے تمہاری مرضی لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا پیچھا چھوڑانا وہ بھی کسی ایسے وقت میں جب آپ کی انا آپ کو کسی بات پر اکسا رہی ہو آپ ایگو اور سیلف ریسپیکٹ میں فرق نہیں جانتے شاید میں اس نفس پرستی کو انگلیش میں کوئی رنگین سا لیبل چپکا کر تمہیں غلط فہمی میں مبتلا نہیں کرنا شاہتا اور زین تمہیں پتا ہے تمہارا پرابلم کیا ہے تم ان عورتوں کے ساتھ رہ کرنا ان کی نفسیات ایڈاپٹ کر چکے ہو اس لیے تم کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے میرے خیال میں تمہیں چلے جانا چاہیے تم چلے جاؤ زین لیکن ایک بار اپنے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھنا کہ کیا تمہیں رونہ سے محبت تھی اور اگر تھی تو کس سعویہ سے تھی جو ایک راستہ بھی تلاش نہیں کر سکی موسیقی 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 رانیا رانیا میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے موسیقی 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 رین میرے چلے جانے کی تصدیق تو آپ کہیں سے بھی کر سکتی تھی آپ کو خود یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی دادی کہاں کرتی تھی کہ جب تک انسان ڈوبنا جائے اس کو ساحل کی تمنہ نہیں چھوڑنی چاہیے کیا پتہ لہریں اس کی حمد کے آگے ہار مان جائیں یا پھر اس کی بغاوت دیکھ کر اس کو کنارے پر لا بھیگیں جو لہریں خود سب کچھ بہا کر لے گئی ہوں وہ کنارے پر اچھال بھی دیں تو وہاں کچھ نہیں بچا ہوگا لہروں سے لڑنے کی بجائے بہتر یہ ہی ہوگا کہ خود کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے کہیں نہ کہیں تو لے جائیں گی نہ بہا کر چلتا ہوں چلتا ہوں چلتا ہوں کیا کرنے آگیا یہاں تو پھر کہاں جاؤں انجو کہاں جاؤں میرے دکھوں کے آگے دھاز بن کے کھڑے ہونے والی دانی مجھے غم میں چھوڑ کے چلی گئی میری ذات پہ سوال اٹھتا تھا اور مجھ سے پہلے جواب بن کے لانیا کھڑی ہو جاتی مجھے غم میں چھوڑ کے چھوڑ کے چھوڑ کے چھوڑ کے چھوڑے کہ میں اکیلی رہے گا یا میری ڈھال نہیں ہے تو مجھے غم سہنے پڑھ گی یا جب مجھ پہ سوالات اٹھیں گے تو میرے پہ جوابات نہیں ہیں جب میں اداس ہوں گی تو مجھے پہ ہتانے والا نہیں مجھے جو لوگ جن کے بھروسے میں میں تھی وہ میری ٹھے ہی نہیں جو لوگ میرا آئینہ تھے ان کو میں نظر ہی نہیں آئے جا کی نہیں سکے میرے ہمدے میرا خود پر اعتماد میرا بہم ثابت ہوا تم لوگ مجھ پہ بھروسہ کرتے ہو یہ بھی میرا بہم ثابت ہوا جب دل ٹوٹتا ہے تو درد ہوں لیکن جب بھروسہ ٹوٹتا ہے تو انسان کہیں کا نہیں گئے اور تم سب نے ملکے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تم نے رانیا نے دادی نے گل ریز نے اور ذہن نے تم سب نظر کی میرا بھروسہ توڑتی ہے پوری دنیا کے سوالات کے جواب دے سے کیوں لیکن اپنوں کے سوالیاں بھری ایک نظر کو برداشت نہیں کر سکتی اور کیوں برداشت کروں کیا کیا ہے میرے غلط انجو تمہارے سوالات تمہارے دعوے تمہاری باتیں سب غلط اور میں بھی غلط اس لئے تو پہچانے نہیں بھائی پہچانے نہیں بھائی پہچانے نہیں بھائی پہچانے نہیں بھائی گلری اس کے شکل کے پیچھے چھپے ہوئے بھائی ایک الناس طرف پہچانے کی پہچانے Madeleine پہلڑھے گ Büھلا سونے ١ دسین بدون نہیں رونہ نے کھانا کھایا تھا پتہ نہیں کیا پتہ نہیں جو پوچھا ہے آپ نے تم یہ نہیں جانتی کہ رونہ نے کھانا کھایا ہے نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے رونہ کے بارے میں یہ کیسے ممکن ہے تم تو اس وقت اس کے بارے میں جانتی تھی اس کا اوڑنا اس کا کھانا پینا سب کچھ جانتی تھی جب وہ یہاں سے ڈیڑھ ہزار کلومیٹر دور رہتی تھے کبھی تو میلوں کے فاصلے تمہیں دور میں ہی رکھ پاتے تھے اور اب فٹوں کے فاصلے تم سے تین ہی ہوتے فاصلے فٹوں یا میلوں کے نہیں ہوتے جمشید فاصلے دلوں میں ہوتے دل اگر قریب ہوں تو پھر میل بھی مائنے میں ہی رکھتے اگر دل ہی قریب نہ ہوں تو روبرو کھڑا انسان بھی نظر نہیں آتا میں جانتا ہوں دلوں میں فاصلے کیوں ہوئے کیونکہ زین میرا سگاہ ہے اور رونہ میری ستہلی یہی جانتے ہیں نا کمرے میں نہیں ہیں وہ اپنے سوہ سے کہیں گئے ہوئی ہے چاندی چاندی جی بھائی جی تم جانتی ہو کہ رونہ کا ہے وہ انجو کے ساتھ ہیں رونہ بھائی جی کا فونہ ہے چاندی بس رونا بس دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اس سب کو اس سب کو رشتوں کا امتحان سمجھو دینے تو سب کو اپنے اپنے حصے کا امتحان اور جو تمہیں چھوڑ کر چلا جائے سمجھنا وہ تمہارا تھا ہی نہیں گلریز سے کچھ سیکھو وہ تمہیں لے کر چلا گیا تھا چاہتا تو کیا کچھ کر سکتا تھا تمہیں ڈرہ دھنکا کے وہاں رکھ سکتا تھا جو انسان پارلر سے ایسے لے کر چلا جائے وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا کیونکہ اس نے ایسا نہیں کیا اس نے تمہیں جانے دیا شاید وہ تمہاری محبت چاہتا ہے تم بھی زین کو جانے دو اس کا دکھ مت مناو اگر اس کو تم سے محبت ہوتی تو وہ محبت ہی اس کو تم سے دور جانے سے رکھتی مجھوسے 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 موسیقی 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 اپنے میاں کو ترہا ترہا کی الزام لدار ہے ہمارے اوپر ماجد کی زبان کھل گئی ہے اٹھتے بیٹھتے بیزتی کر رہا ہے میرے وہ سوچنا چاہتا ہے خوشتن اپنے بارے میں پرونہ کے بارے میں کتنا اچھا ہوتا ہے اگر اس راہ پرونہ اپنی زید چھوڑ دیتی تو اس کی دادی مار رہی تھی دائم اے انجو کو لے کر کئی باہر چھے دی جاؤ اٹھے یہ والا تابیس لو زین کو اٹھتے ساتھ یہ باتوں میں لگا کے گھولتے کلا دے گا بالکل اسے شرک نہ ہو